جا وہ قبول ہو گیا نکاح خانے آن کے خطبہ پڑھا دیا نکاح کا اور وٹنسز آگئے اور جو ہے پھر تمام مجلس ہو گئی تو یہ تین چار انگیڈینٹس ہوتے ہیں نکاح کے کہ جا وہ قبول ہو وٹنس ہو خطبہ ہو لوگوں کو پتہ لگے یہ وربل نکاح ہو گیا قاضی نے کچھ کہیں نہیں لکھا اس نے کہا جی نکاح آپ کا ہو گیا ختم لوگ وٹنس ہو گئے یہ آپ کا نکاح تھا اس وقت ہے ہم وربل نکاح لیکن جب آپ کیا کہنا چاہے ڈاکومنٹ لیول کے پر لاتے ہیں جب کہ آج کل ہوا کہ آج پر اتنا ہو گیا کہ لوگ ڈینائے کر جاتے ہیں باس وقت نکاح کو شادیوں میں جب شادیاں کرتے ہیں چھکے سے شادیاں کرتے ہیں نا تو وہ ڈینائے کر دیتے ہیں کہ ہمارے تو اسے نکاح نہیں ہو تو وہ ڈینائے ابھی میں نے ایک میں اس کیس کا نام ملوں گے ایک بہت بڑا کیس تھا کرنیل کیس کسی ڈاکٹر صاحبہ کا ان کا مرڈر ہو گیا تھا وہ میں نے ایک پرسنیل کیا تھا تو اس کے اندر کیس یہی تھا کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے ان سے نکاح کیا اور اس نکاح کو چھپا کے رکھا اور بتایا نہیں اور جب وہ پریگنٹ ہو گئی خاتون تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جو ہو مجھے بچہ نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ تم اس کو جو ہے مجھے نہیں چاہیے اس نے کہا جی میں تو مجھے تو چاہیے تو اس بات کے اوپر اس کو مرڈر کر دیا جب مرڈر کرتے تھے ان کے بہن بھائیوں کو سب کو پتہ لگا ایک بہت مشہور کیس ہے جب وہ کہہ گرہا چاہیے وہ اس کا مرڈر ہو گیا مرڈر ہونے کے بعد اس کے 46 جو تھے اس کے وہ تھے گواہ تھے آپ کو یقین آئے گا امیجن کریں کہ 46 گواہ جو تھے اس شخص نے سارے کے سارے وہ کر دیئے ڈیریل کر دیئے گواہوں کو سب کو حراسی کر دیا نہیں حراسی کر دیا ان کو اپنی بیانہ سے اٹھا دیا لیکن وہ نکا خوان بھی پہلے دفعہ کہہ گیا کہ اس نے میرے سامنے نکا پڑھایا اس نے کچھ کیا ہے وہ بعد میں ڈیریل ہو گیا وہ نکا خوان کا نکا نامہ بھی کوٹ میں آ گیا لیکن وہ بہرحال مختلف پیچیدیاں کرتے 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 وہ سب فینلی ایکوئٹ ہو گئے اور مجھے پتہ تھا اور سب کو پتہ تھا کہ وہ پرسن نے کیا کرنا چاہیے تو وہ نکا نامہ جو ہے نا بیسیکلی ان چیزوں کے لئے سوانتے ہیں اس کا مطلب ہے نکا نامہ عورت کے پاس رہنا چاہیے عورت کے گھر والوں کے پاس تین کابیاں ہوتی ہیں چار کابیاں اس میں سے ایک عورت کو ملتی ہے ایک مرد کو ملتی ہے نکا خواہم جاتی ہے ایک منسپل میں جاتی ہے ریجسٹری کے لئے تو یہ تمام چیزیں پروپرلی کرنی چاہیے اچھا مطلب امین ہا یہ ہے اور باقی جب ہوتا ہے کہ خوزان خضر ڈائیوورس ہو بچوں کی کسٹیڈی تو ایک نکا نامہ جی جی بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ چلو وہ عورت بلی آپس میں کر لیا اللہ کی اس میں کہ مولوی صاحبوں اور ایکہ دو اس کے اتنوں اوپن نہیں کرنا چاہتے اچھا کنسٹ بھی تو ہوتی نا کچھ خواہدین کی کنسٹ بھی ہوتی ہے لیکن بجائے زنا کرنے کے نکا کر لیا نکا ہے اس گوڈ وہ اگر پروپرٹی کر لیو تو ظاہر آپ جنہ سے بچہ ترہ ترہ نکا ہے بدترین گناہ جو ہے بدترین گناہ میں سے گناہ آپ کا زنا ہے جو ماشر کے لیے دمکتران چارتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کیسز ایسے بھی آتے ہیں جب ہم خواہدین کے سسکیشن سرٹیفیکیٹ ہزمن کے ڈیت کے بعد فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر باقیتہ جسہ پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی ایک ہی وائف ایک ہی بچے ہیں دوسری بھی ہیں یا نہیں ہیں اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ جی نہیں ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا اب یقین کہ جو پبکیشن اگ بار بھی جاتی ہیں تو دوسری بھی بھٹکا جاتی ہیں اور بھائیتے ہیں جو میں دس سال پہلے شادی میں تین بچے یہ بھی ہیں ان کے تو وہ اس کے لیے میں اب نکا نامہ کی بڑی بھی ہوتی ہے کہ پھر نکا نامہ پتہ لگے کہ کہاں جی نکا نامہ یہ راجی میرا اس بیرڈ ہے مہاں نکا میں مہاں نامہ پتہ لگے وہ آرگیو کرتے ہیں وہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کتنا بچے میں کانفیڈنس ہے کچھ بچے آگے سے زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں ان میں غصہ بہت زیادہ اگریشن آگیا پھر وہ سٹیج آتے ہیں ان کے ڈالرز سٹیج آتی ہے پھر کئی کئی کانفیڈس ہوتے ہیں ماں باپ کی اپنی تھوٹس ہوتی ہیں اور آخری میں جا کے ماشاءاللہ جب ایک سمجھ آجاتی ہے تو یونیورسٹی لیول پہ تو آج ہمارے پاس تین سٹیڈنس ہیں یہ یونیورسٹی اسے یہاں پر آئے ہیں اور یہ سوشالوجی کے سٹیڈنس ہیں جن کی سوچ جو ہے سوشل ایشیوز پہ ہے کیا کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں کس طرح سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اب اٹ پریزنٹ کیا ان کو ڈیفکلٹی سے لیکن پہلے اگر ان کو اپنے چائل ہوت کی پرابلم زیاد ہے جہاں جب بچے چاہتے ہیں مطلب اوورال ایک جنرل ٹاک کرنی ہے کہ بچے جو ہیں ان کے تھوٹس کیا ہیں ہم ماں باپ کیونکہ ہم ماں باپ ہیں ہم پہ جیسے ہمارے سے بڑے مطلب بڑے کیا آپ کے میاں کا کمانڈ ہوتا ہے پھر ماں کا کمانڈ اپنے بچوں پہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے کمزور ہم دبا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کمزوری کی بات نہیں یہاں پہ ماں باپ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں بچوں کے لئے لیکن بچوں کی سوچ کیا ہے ان کو آیا ڈاٹ ڈپٹ کے کرنا چاہیے یا ان کو فرنڈز کے طور پہ سمجھنا چاہیے ان کی بھی باتیں سننی چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم آج ڈسکرس کریں گے ساتھ ساتھ آپ بھی ہم آئے ساتھ ڈسکرس کر سکتے ہیں آپ کے بچے یہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے یا آپ کچھ بھی پوچھ بھی سکتے ہیں تو آئی جی میں ویلکم کرتی ہوں تری سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہارس ہم آئے ساتھ ہیں فرم یونیورسٹی کراچھ یونیورسٹی اسلام علیکم کیسے ہیں ہارس بلکو ٹھیک ہارس کے ساتھ ان کی کلیگ جو ہیں یہاں پہ محمونہ ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام میمونہ اور ریزان ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تو آلتر ویلکم اسلام تینوں یونیورسٹی سے تو آج کیا بانک کی یونیورسٹی ہے بتاو سب سے پہلے تو نہیں آج ہماری کلاس اوف آج کلاس اوف تھی میرے کھلابک تم نے بلایا ہے سیم اشیوز اشیوز کیا اشیوز کلاس اوفہ کلاس اوفہ ہو جاتی ہیں کیوں اتنا ہوتا ہے ایک دن ایک تو اچھا کلاس اوفہ بہت زیادہ ہوتی ہے انکہ خود کا نام نہیں آرہا انکہ بچوں کا نام آرہا ہے اس کے بعد انکہ فرنڈز ہیں وہ سب یہ کر رہے ہیں اور گروپ بنا دی ہیں انہوں نے اس میں کلاس کا اٹمانے والنگوں میں مجھے ایلی ترمیارہ کھر ہڈا ہے کوئی ایک گھ رہا ہوں گا وہ کلاس بھی اٹھانڈ نہیں کرتا کوئی کبھی سوٹ ساتھ دیا وہ ہمیں اچھا نائز والرس ، مہนتہ نہیں دیکھی جارہی ہے اب سورسے آ جانے ہیں انہوں نے کچھ اپوں پرائی کے مپر کیا ہے اس میں پیپر میں کوئی سنس بھی کھول کرے گا تو اس کو ایلی ترمیر نہیں پڑھا ہے کیسے اگریٹ کیا مطلب وہ جا کے دھمکی پہ ایسی کے لئے ہم تو پریشیر گروپ سے بلون کرتا ہے اور وہ تیچر پہ اور ہر کسی پہ پریشیر جانتا ہے اگر آپ تیچر کو فرس کر رہے ہیں مطلب یہ ایک وہ علی بات ہے کہ دیکھیں کھلا کھلا علی بات ہے کہ آپ کے اگر رسورس ایک کانٹیکس ہوتے ہیں لیکن جب پولیٹیشن کے بچے ان میں ایک ہوا ہوتی ہیں جوانتے ہیں کہ میرا باپ تو فلاں ہے ایم پی ہے تو ان میں ایک خمالی ہوتی ہے اور کوئی ضرور پر روپنے والا نہیں اور تیچر بھی ڈر ہوں کہ کیل کو پنگل ہے جو کہہرہ ہے کہہ رہے ہیں کہل کو پروبلم نہ ہو تو یہ چیز توبی پروبلم ہوتی ہے اور ان سب چیزوں پر آجاتے ہیں وی امید ہوتی ہیں آپ ایک دیکھیں چیز کا ایک کام نہیں کروں گا آپ ایک چیز کو دینایا کر دیں گی اپر اپر دن وارد ہے کہ اے ٹھرد جان کی اٹھلا پڑی اٹھلا بہت سے لئے تصدہ یہ چیز ہے کہ ہر کسی کو نظر ہوتا ہے ہر کوئی ایکسپیوز کر رہا ہوتا ہے کوئی آگے ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ یہ دیکھو اور ٹیچر ہمیں یہ اپلنا بندہ پرشیر گروپ سے بلوم کر رہا ہے تو اس کو بھی دیکھو یا یہ ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے پہلے چھپک ہوتا تھا لیکن اب سب کچھ اتنا کھلا ہوتا ہے کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہے اور ٹیچر کی فرسویشن سے نکال دیتے ہیں کہ جب وہ بہت ہوسیم ہوتے ہیں جب کلاس میں جو آتے ہیں اور جب کسی نے کسی نے کیا بہتا ہے کمپلین آئی بھی ہوتے ہیں تو وہ سمٹائمز ہوتا ہے کہ وہ شیئر کر لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سیسے نہیں ہیں ان سے میں شیئر کر سکتا ہوں کہ they are one of my finest students تو ان سے شیئر کرتے ہیں اور ہم نے کئی بارا نوٹس کیا ہے ہمارے اپنے تیجرز ہم سے یہ باتیں شیئر کی ہیں تو یہ جو چیزیں پولیٹیشن کے بچے کتنے ہوں گے کتنے ہوں گے پولیٹیشن کے بچوں سے زیادہ ان کے فرنز اور باتیں جو ان کو وورٹ دیتے ہیں یہ سب زیادہ دیکھتے ہیں پولیٹیشن کے بچے تو ایک دو ہوں گے لیکن ان کی اور سورسز اتنی ہوں گے جو فرنز ہیں کہتا ہے نا کہ دنگا فساد والا گروپ جو آتے ہائی فائی پڑھنا نہیں جس فر شوگل کے طور پر پولیٹیشن کے بچے تو میں حال جب گھروں سے سب نگلتے بھی نہیں ہیں وہ نگلتے نہیں ہیں مگر ان کا کام کو اور کر رہا ہے نا پیٹے بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ ایسا ریٹیالیٹ کرتے ہیں آپ لوگ نہیں ہاتھ سب ایکہ کر کے کہ this is not fair کیا ہو رہا ہے نہیں کر سکتے جیسے تیچرز دڑتے ہیں کہ ان کو پاس کرنا ہے ویسے ہم بھی دڑتے ہیں کہ ہم لوگ آرگیو نہیں کر سکتے بس یہ کہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں پرداش کر رہے ہیں دیلی آپ یونیورسٹی صبح سوچ کے نگلتے ہیں کہ آج میری تیچر مجھے کلاس میں یہ پڑائیں گی آپ کلاس سٹارٹ ہوئی ایوین ان دا پیپر آپ کو بتا رہا ہوں پیپر ہو رہا ہے ان دا مینوال آدھے پر ہو گیا اور انانسمنٹ ہوئی کہ جی کلاسز خالی کرتے ہیں نہیں نہیں ریالی جی ہماری جیسے ہمارے پیپر ہو رہا ہے اور پیپر ہو رہا تھا میٹھے ہمارے سسیولوجی کا ہمارے سبجیکٹ ہے ہمارا اور ہماری سبکا کیا ہوا سبکے گریٹس لوگ آئیں کیونکہ تیچر نے ہاف انار میں تا پیپر کیا دا فرسویشن ہم پہ نکلی سبکی اور ان کو پتا ہے کہ پیپر بھی بند کروا دیا اور مارکس بھی کم دیئے تیچر کی رسپکت نہیں ہے پہلے تیچر سے ڈر لگتا تھا ایک ایک کر کے بولے تھا تیچر کا ملتب یہ تھا کہ تیچر نے ریکویسٹ کی کہ پیپر دونے دیں آپ اس کے بعد آپ نے جو کرنے کریں آپ کو بھی روکتا نہیں ہے مگر انہوں نے تیچر کو پتے نہیں انہوں نے ایسا کیا ان سے بات ہوئی اندین تیچر نے کہا بس ختم کرو پیپر اور کس نے روکا یہ کس بنا پہ روکا ایسی کلیشز کلیشز ہوئی تھے کچھ اپس میں اچھ اپس میں چوچی سے اپس میں لڑائی ہوئی تھی اوہو تو ایک گروپ نے کہا کہ نہیں چھوڑو بس آپ پیپر نہیں دینا اور دوبارہ تیچر نے اس پیپر کو ریڈو نہیں کیا اور مارکز بھی اسی حوالے سے دیئے جو جتنا لکھے جس سے کتنا عجیب ہے یہ نظام آپ لوگ کی کیا ہوتی فرسٹیشن لیول آپس میں کسی سے نکالتے ہیں گھر جا کے نکالتے ہیں ماں باپ پہ یا آپس میں آپس میں سب سے پہلے ایسے نکلتے ہیں کہ جو ہم لوگ پڑھنے بیٹھتے تو ہم لوگ سوچنے فائدہ کیا ہے جب ہم لوگ پیپر نہیں دے پا رہے تو پھر اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں تو ہم محنت کر رہے ہیں گریڈ والی بات وہ ہمارا نیار ہے وہ کسی اور کا رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے سب سے پہلی فرسٹیشن تو یہی نکلتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ہوتا ہے کہ آپس میں فرنس کرتے ہیں بات کچھ کر نہیں سکتے کیا کہ سکتے ہیں اگر ابھی ہمارے پاس بھی سورسز ہوتی تو ہم بھی اے پلس لہ رہا ہوتے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے باوجود نہیں وہ سلح نہیں ملتا لیکن یہ غلط ہے نا چلو جو بھی سٹوڈنٹ ہے جس نے کچھ نہیں پڑھائی کی چلو وہ پاس ہو گیا لیکن اس کو اے پلس دینا لیکن جو سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اسے کیوں ٹیچر کم دے گا آپ نے پیپر اپنا دیا ہے آپ نے کچھ پیپر دیا ہے آپ نے کچھ پیپر دیا ہے تو ایک پیپر جسے سے بیچ پیپر میں سے ہٹا دیا وہ تو بات سمجھ میں آتی جو بچیس ویری رونگ یعنی کہ پیپر ہوتا ہے جس کی ایک ایتک سے ایک رسپیٹ ہے کہ ایکزام میں جا کے آپ بیٹ رہے ہیں پیپر کم از کم اتنا تو سٹوڈنٹ کو بھی ہونا چاہیے کہ پیپر تو ختم کر لو پر جو کرنا کرو سیگا لیکن لیکن اگر آپ نے اتنے اچھے پیپر دیا ہے آپ نے کپبل ہے آپ کے مارکس جان موچھ یہ ٹیچر نے کم دیا ہے وہ کیوں کم کریں گے ٹیچرز کم نہیں کرتے جیسے فر اگزامبل اگر ایک کلاس میں 50% سورس کے بچے ہیں باقی 20% وہ ہیں جو نہیں پڑتے اور 30% وہ ہیں جو اپنی محنت سے پڑھیں تو اب ہر کوئی تو 90% مارکس نہیں گا سکتا وہ 50% جن کی سورس ہیں وہ تو کلیر کریں گے ہی کریں گے باقی ان 30% میں سے کچھ کو کم آئے گے کچھ کو اپنے نمبر بلیں گے بڑھ loss ضرور ہوگا اچھا اچھا loss ضرور بھئی یہ تو عجیب سی بات ہے یہ سننے میں جو آ رہی ہے کہ بالکل ہی بچہ سٹوڈنٹس یہ جو یونیورسٹی میں آکے ان کا کیا فیوچر ہے کیا فرسٹریشن ہے کس طرح سے نکالیں چلے یہ تو بھی ہے میں تھوڑا سا آ جاتی ہوں گھر کے اس کی طرف کہ بیسکلی گھر میں ہوتا ہے کہ جب سکول ڈیز تو خرچ ہو رہے ہیں لیکن تھوڑا سا جب حصان بڑا ہوتا ہے تینز کے اندر آتے ہیں اس کی اپنی چینجز آتی ہیں ڈالرز سٹیج بچے آج کل کے زیادہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں اور ہم لوگ جو ہیں آپ کہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ حشار سمجھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر کیا بیٹھ رہے ہیں ان کی تھوٹس نو ڈاؤٹ آپ لوگ میں زیادہ awareness ہے زیادہ لیکن بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے ہم کوئی ایسے ماں باپ نہیں بن گئے تو یہ conflicts ہوتے ہیں تو سب سے ہوتا ہے ایک profession field جو آپ نے چوز کی ہے وہاں پہ چنہارس آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو چیز بننا چاہتے تھے تو آیا آپ کے ماں باپ نے کبھی conflict کیا آپ کی پڑھائی پہ یا آپ کے پڑھنے پہ یا ہر وقت پڑھتے رہو یا آپ کو restrict کبھی ایسا ہوا کہ کیا مسئبت ہے کہ کیوں میں یہ ماں باپ 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 بولتے رہتے ہیں تھوڑا ساکے کھل کے اور بچے بھی سن رہے ہو سوالے سے اگر میں اپنی childhood memories